اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو دیفنیٹلی آپیں مسلم ہوں گے اور اگر آپیں مسلم نئی بھی ہے تو کوئی میٹر نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے ہے اور اللہ کا پیغام بھی ہاری انسان کے لیے ہے آپیں مسلم ہیں تو آپ کو یہ ضرور بتاؤ گا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجائے انڈاؤٹلی اللہ نے آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجائے تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں جس چیز سے آپ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور مسلم ہونے کے ناتے آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ دین اسلام کو سمجھیں دین اسلام کو پڑھیں سو اگر آپ دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دین اسلام کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جس میں آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہو اور میں حدیث کا بھی اوالہ دوں گا سو ویڈیو کی لاست جرور بنے رہے ہیں بس ایک سو دو منٹ کے اندر انساء اللہ بہترین طریقے سے سمجھا دوں گا اور اگر آپ ایک مسلم ہیں تو ہنڈل پرسنٹ آپ کو اسلام سمجھنا یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ایک اچھا مسلم کیسے بن پائیں گے اسلام سریعت کی آساس اسلام سریعت کی منیات قرآن مجید اور حدیث پاک ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جو حضرت جیبرائیل علیہ السلام کے جریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کس لئے تاکہ ہمیں سیدھر آستہ مل سکے صحیح اور غلط کو جان سکیں اور بھی بہت ساری چیز ہیں اور حدیث کیا چیز ہے حدیث اسی قرآن مجید کی تصریر و تفصیل ہے تفصیل مطلب اسی کی ایکسپلینیشن ڈیپ میں بتایا گیا ہے قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید نے کیا چیز لکھا ہوا ہے نارملی جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں وہ صرف اردو میں ہوتا ہے پر اس کا جو تفسیر ہم پڑھیں گے وہ والد چیز ہوتا ہے تو قرآن مجید کی تفسیر کو حدیث کہا جاتا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیس کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اسلام کو ہم کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اسلام کو کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں ام المومنین حضرت آئیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے گوہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جات مبارک قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی ایسپلینیشن اسلام کی اگر صحیف اہم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے اور قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں ان دونوں کو ایک دوسری کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے ہدایت پا لیا اور اس انسان نے اسلام کو اصل چیز میں سمجھ لیا ورنہ دین سے بھی محروم رہ جائے گا اور نتیجتن ہدایت سے بھی محروم رہ جائے گا سو حضرت آئیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو قرآن اور قرآن کی تفسیر یعنی یہ حدیث کو پڑھنا ہوگا اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے پڑھیں اور قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں ان دونوں سے ہی سمجھیں اسلام کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو اپنی خود کی بہنسہ میں پڑھیں سمجھ کے پڑھیں جو بھی آپ کا لینگویج ہے کیونکہ آپ اپنی بہنسہ میں پڑھیں گے تو اس کو اصل میں سمجھ سکیں گے اور آپ کو سباب بھی زیادہ ملے گا so i hope آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگی اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو کیسے سمجھیں تو آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں انساءاللہ آپ کو اللہ ہدایت دے گا آپ بلکل آسانی سے سمجھ جائیں گے اور آپ ہدایت بھی پالیں گے کوشش آپ کریں اور ہدایت اللہ دے گا so if you like this video please share with other فاکہ وہ لوگ بھی motivate ہو سکیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو صحیح راستہ مل جائیں کہ وہ اسلام کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں and subscribe my channel جزاک اللہ